اسلام علیکم ویلکم باک ٹو می چینل آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی ہیلتی اور بہت ہی لیس آئل میں چکن پاپسکل کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ ہے ڈائیٹ پر اور آپ کو کچھ مزے کا کھانا ہے تو یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیلیشیس چکن پاپسکلز ہم نے کس طریقے سے بنائے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے بونلیس چکن لے لیا ہے اور بونلیس چکن میں میں نے تھوڑا سا بونلیس تھائے کا بھی کروا لیا تھا تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا اچھا ہے ورنہ صرف اگر ہم چیسٹ کا ڈالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور بلکل بھی جوسی نہیں ہوتا اب پاری آجاتی ہے کچھ انگریڈینٹس ایڈ کرنے کی تو یہاں پہ میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ٹو ٹیسٹ اس کے بعد کالے مرچ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون بہت زیادہ سپائسی نہیں کریں گے اور ہاف ٹی سپونی میں نے اس میں ریڈ چلی ایڈ کیا ہے ریڈ چلی پاوڈر اس کے بعد یہاں پہ گارلک پاوڈر ہے تقریباً میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے فریش گارلک اور جنگر کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویننگر یعنی سرکہ ایک ٹی سپون اس کے بعد چلی ساس ون ٹی سپون اس کے بعد گرین چلی میں نے ایک ڈال دی تھی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو چاپ کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے اگر کسی کے پاس چاپر نہیں ہے تو آپ اس کا فائن کیمہ بھی کروا سکتے ہیں بچر سے اسے کہیں کہ اچھے طریقے سے اس کا کیمہ کر دیں ویسے یہ مکسی کے جار میں جو آج کل مسالے پیسنے والا ہوتا ہے ایک ساتھ میں دوسرا بھی ملتا ہے اس کو میٹ چاپر کہتے ہیں اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے کیمہ ہو جاتا ہے تو یہ میں نے کیمہ کر لیا تھا اب اس کے اندر بہت ہی مین انگیڈنٹ ایڈ کرنا ہے مجھے اور یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے یہ چاپ ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے پیاز لے لیا اس کو میں نے چاپ کر لیا ایک میں نے بڑے سا اس کا پیاز لیا تھا اور چاپ کرنے کے بعد آپ نے بہت اچھے طریقے سے کسی کپڑے میں ڈال کے اس کا پانی نکال لینا ہے ایکسٹرا وارٹر اس میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں نے پیاز زیادہ کونٹریٹی میں اس میں ایڈ کیا ہے آپ کو اگر زیادہ پسند نہیں ہے مجھے کیونکہ پاپسکل میں پیاز بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے اس لیے زیادہ کونٹریٹی میں ڈال لیا اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ کم کونٹریٹی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں مطلب ایک چھوٹے سائز کا پیاز آپ اس میں ایڈ کر لیں ضروری نہیں ہے کہ جتنا میں نے ڈالا ہے آپ نے اتنا ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اچھے اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے اس میں وائٹ پیپر کا ایڈ کیا تھا اس سے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے اب یہاں پہ میرے پاس یہ آئس کریم سٹکس ہیں آپ نے فرسٹ آف آل اپنے ہینڈز کو آئل کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گریس کر لینا ہے تاکہ آپ کے ہاتھوں کو چپکے نہیں اور بہت ہی کم کانٹرٹی میں ہم نے لینا ہے بہت زیادہ ایکسٹرا نہیں لینا ہے یا جتنا آپ کو پسند ہو آپ اس طریقے سے اپنے لئے بنا لیں اچھا یہ آئس کریم سٹکس تھوڑی سی زیادہ بڑی تھی تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ کارٹ لیا تھا تاکہ ایکوریٹ سائز آئے اور فرائنگ پین میں جب میں فرائے کروں تو بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے اسی طریقے سے میں نے باقی کے بھی سارے بنا لیے تھے اور میں نے کچھ پھر بعد میں فریز بھی کر لیے تھے کیونکہ ایسی چیزیں جو ہے نا ایک ہی بار میں محنت ہوتی ہے بار بار نہیں بنتی ہیں اچھا اگر آپ نے اس کو ڈیپ فرائے کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایگ اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اسی طریقے سے فریز کریں تو اس کے اوپر کچھ بھی کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اس طرح پلیٹ میں فریز کر لیں اور پھر آپ اس کو شاپر میں یا کسی بھی شاپنگ بیگ میں ڈالیں اور جو اوپر سے ایر ٹائٹ ہو تاکہ اس کا فلیور اسی کے اندر رہے اور یہ فائنلی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کو میں پان سے دس منٹ اسی طریقے سے رکھوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں اور اگر اس زیادہ گرمی ہے اور آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے تو سب سے پہلے کیمے کو آپ تھوڑا سوریس دیں فریج میں رکھ دیں تھوڑی دیر اور اس کے بعد یہ پاپسکل آپ ریڈی کر لیں اس طریقے سے اس کے بعد یہ ون ٹیبل سپون صرف میں نے سارے پاپسکلز کو بنانے کے لیے ایڈ کیا تھا اس میں اور بہت زیادہ ہم نے کوکنگ آئل کا ایڈ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کو ہیلتی وی میں بناتے ہیں اگر آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اوپر بہت زیادہ اچھا کلر آئے اس کے اور اوپر سے کرسپی ہو اور اندر سے سوفٹ ہو تو آپ تھوڑا سا کھوکنگ آئل اور ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے بناتے ہیں تو یہ لیٹرلی بہت زیادہ ہیلتی ہے اور بہت ہی کم کیلوریز اور ہائی پروٹین ہے تو اس کو میں اچھے طریقے سے اب سائٹ پلٹ لوں گے اور بہت ہی لو فلیم پہ ہم نے اس کو کھوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے کھوک ہو جائے لیکن میں نے اس کو بلکل لائٹ فلیم پہ کھوک کیا تھا تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ کچھے رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے اور خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی تھی یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اگر ریسپی ٹرائے کی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو یہ فائنلی ہمارے اس طریقے سے ریڈی ہو چکے تھے آپ اس کو پدینی کی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ٹیسٹ کیا لیٹرلی یہ بہت مزے کا تھا اور بہت ہی اس کا اچھا فلیور تھا یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اب جو ہے وہ میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بننے تھے تو سب سے پہلے تو جی یہ دیکھیں کہ کیچپ میں ڈپ کیا اور بہت لٹرلی بہت اچھا ٹیسٹ تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دیکھ دیکھ دیکھ